اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وکیہ حلیدی اور فرنگز امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھلی سیئے ہوگے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گر لائک پر کور کرنے کے تین ایسے میسے جس سے آپ کی ارنڈنگ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گر لائک ایک ایسی ویب سیٹ جو ریل ہے اور یہ رشید ویب سیٹ جو آپ کو رابط میں ارنڈنگ دیتی ہے لیکن اس کے اندر جو ارنڈنگ ہوتی ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے تو آ اپنی جی میل آئی ڈی سے تو آپ کو یہاں میں میں تین ایسے جس سے آپ کی ارننگ زیادہ ہو سکتی ہے تو آپ نے کرنا یہ آپ کو لائنز نظر آ رہی ہوگی اس کا پہلا جو میتھد ہے وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے افیلیٹیڈ پروگرام نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے اس پر کلک کر کے نیچے آپ کو یہ مائی سٹیٹس مائی سٹیٹس نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس پر کلک کرے گے تو آپ کے سامنے کچھ چیز طرح کا ایک نیو پیج اوپن ہوگا آ جائے گا تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ اس میں آپ کو میں آپ کا فائدہ بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو اپنے اس لنک سے جوائن کراتے ہیں اگر کسی کو آپ اگر کسی کو آپ یہاں سے نوائیٹ کراتے ہیں یہ آپ کا لنک اپنے آپ کسی کے پاس ہوتا ہے اس کو آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا جیسے آپ اس کو کوپی کرے گی اور اگر آپ اس کو کسی کے پاس ہنڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس پر ورگ کریں یہ ایک ریال ویب سائٹ ہے اور اگر وہ اسی کو فولو کر کے اسی سے جوائن ہوتا ہے تو آپ کے پاس انڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس طرح آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس طرح ابھی تک کوئی انوائیڈ نہیں ہے کیونکہ ابھی تک میں نے کسی کو انوائیڈ نہیں کیا لیکن میرے ایک اکاؤنٹ میں ہے جس میں نے انوائیڈ کیے ہوئے کافی زیادہ اس میں میری انڈنگ ہو رہی ہے اگر آپ اس کو کوئی فولو کر کے انوائیڈ کرتے ہیں اور انڈنگ کرتے ہیں تو اس کی پچاس جو انڈنگ ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے پہلا طریقہ میں نے کہا ہے آپ کسی کو اگر اسی لینک سے انوائیڈ کرتے ہیں کہاں سے لینک ملے گا آپ نے 3 لائنز پر کلک کرنا ہے نیچے افیلیٹی پروگرام پر کر کے نیچے ہی اس پر میں پر ٹرانسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ نے سب سے پہلے اس پر کلک کرنا ہے پروگرام پر اس کے بعد نیچے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کرے گے تو آپ کے پاس سامنے اس طرح پیج اوپن ہو کر آ جائے گا تو آپ نے کہا کرنا ہے اس پر یہاں سے لینکوں کو کوپی کر کے اپنے کسی بھی فرنڈ کے پاس سینڈ کرنا ہے اس کو کہنا ہے کہ آپ یہاں سے ارننگ کریں تو یہ تھا پہلا میتھڈ اگر وہ ارننگ کرتا ہے تو اس کی ارننگ کا پچاس پرسٹ آپ کو دیا جائے گا آپ کے اکونڈ میں ایٹومیٹکلی اگر وہ ٹاس کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کا پچاس پرسٹ آپ کو دیا جائے گا تو اس کا جو دوسرا میتھڈ ہے وہ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تھریل دور پر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیچے اسٹاگرام پر کلک کرنا ہے جہاں سے آپ کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے آپ نے اسٹاگرام پر کلک کرنا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اگر دیکھیں اب اس پر کلک کر دیا جب اس کو ایکزی کی اٹھونے میں وقت لگے گا تو آپ نے کرنا ہے سکونڈنگ زیادہ کرنے کے لیے سید کرنے کے لیے ہم نے سب پر ایکی مرتبہ میں کلک کر لینا ہے تاکہ جو ایکزی کی اٹھونے میں ٹائم لگے وہ ایکی دفعہ لگ جائے اس کے بعد ہم نے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر دینا ہے جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایکی دفعہ سارے کری جا رہا ہوں جس طرح آپ نے ایکی وقت میں یہ سارے اس پر کلک کر لینا ہے اور بعد میں ایکی دفعہ یہ دیکھ لیں جو نہیں ہوتا جس کے پاس جو سٹوپ ہو جاتے ہیں وہ ایٹومیٹکل ہی آ جاتے ہیں اب دلے یہاں پر سارے ایکیوڈ ہو چکے ہم آپ نے ہر کسی پر کلک کر کے اپنی اینڈنگ سٹارٹ کر رہی ہیں تو یہ تھے دو میتھر جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے اب تیسرا ایتر کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی سان ہے کہ اپنے موبیل میں دو سے یادہ دو سے تین اکاؤنٹ بنا لے کیسے اکاؤنٹ بنا رہی ہیں آپ نے کہنا ہے ان3D color پر کلک کرنا ہے انیچے آپ کو تھوڑا اس کو اوپر کرنا ہے تو انیچے آپ کو یہاں پر ایک exist کا option ملے گا جیسے میں اس کو translate کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ کو exist کا option ملے گا تو آپ نے کھرنا ہے اس پر exist پر کلک کر دینا ہے output یا exist اس طرح کے option پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ جیسی output پر klik کریں گے تو یہ آپ کو وہی پینج escol لے گئے جو آپ نے account بناتے وقت کیا تھا وہ آیا تھا پینج تو آپ نے کہنا اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہو یہاں پر ریجسٹر نو پر کلک کر دیتا ہے جیسی آپ ریجسٹر نو پر کلک کرے گے تو آپ کے سامنے کچھ ہیسا نہ گا فیس سے شو کرا جائے گا تو آپ نے کہا کرنا ہے یہاں سے اگر آپ دوسرا اکاؤنٹ بنا نہ چاہتے تو آپ نے یہاں پر ویسی وہی میتھر سے اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے آپ نے وہی میتھر سے یہاں پر اپنی ای میل دینی ہے یہاں پر پاسورڈ یہاں پر کوئی بھی پاسورڈ سٹرونگ پاسورڈ یہاں پر اس کو پر کلک کر کے کیپچر فیل کر دینا ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ بنا ہوا نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس پر کلک کرے گے تو آپ نے یہاں پر کسی بھی پر ای میل پر کلک کرنا ہے یہنگی لوگین تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر کوئی آپ کا نیا پاسورڈ بنے گا تو میرے یہ دہلے چار اکاؤنٹ میں نے بنائی ہو یہ آل ریڈی تو میں یہاں پر کسی بھی پر بھی ارننگ کر سکتا ہوں تو میں اس پر ارننگ کرتا ہوں تو اس پر کلک کروں گا یہ ایٹومیٹگر یہ پاسورٹ اور یہ جی میل فیل ہو جائے گا میں کیپچے پر کلک کر دوں گا جیسی کیپچے پر کلک کروں گا کیپچہ فیل ہوگا تو میں نیچے اس پر کلک کر کے دوبارہ پر اپنے پیج کے اندر شامل ہو جاؤں گا تو یہ دہلے یہ فیل ہو جو گا میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ ویسی اپنی ارسل پیج میں آ جائے گا تو یہ دہلے میرے پہلے پاس میرے پہلے کتنے تھے پینتیس ربل تھے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دو شریف ہولا ربل ہے یہ وہی ربل ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹاسک پر کمیلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ارننگ ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے جن کے وہ 0.02 والے ٹاسک کرنے شروع جاتے ہیں تو آپ کا کانیہ نیچے آؤٹ پوٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے پہلے والے پیج پر چلے جانا ہے اور وہاں صرف دوبارہ کسی بھی کاؤنڈ سے لوگ ان کرنا ہے اگر ایک اوکنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے کوئی دوسرا کاؤنڈ کٹ درنا ہے تو یہاں پہ ایک مسٹیک ہے کٹ تے جو ہی کاؤنڈ یہاں پر ٹیچ کرتے ہیں وہ ہی آمنے اسٹک نیچ پر دوبارہ جا کے وہی دوبارہ ٹیچ کرنا ہوتا ہے اگر آپ وہی کاؤنٹ ٹیچ نہیں کرتے جس پر آپ انڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی انڈنگ نہیں ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس پر کٹ کر رہا ہوں تو یہ میرے سامنے کچھ حصہ نہ گئی یہ دیکھ لیں ایک میرا یہ بلا کاؤنٹ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ اور ایک یہاں پر ایک اور کاؤنٹ ہے یہ والا ابھی یہ میں نے کریڈ نہیں کیا مثلاً کہ اس پر تھوڑی سی انڈنگ کیا ہے تو یہ والا دو یہ چار پیجہ جو میں نے چار وہاں پر کاؤنٹ ہے وہاں پر ہی ٹیچ یہاں ہوئے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ میری تصمیل لگی یہ یہاں پر میں انڈنگ نہیں کر رہا لیکن دیکھ لیں ابھی تک سولہ پول وڑی ہے اسی نے میرے تو یہ اسی طرح آپ نے جو کاؤنٹ وہاں پر ٹیچ کرنا وہی یہاں پر کرنا جیسی آپ دیکھتے ہیں اس طرح کا کوئی کاؤنٹ ہے تو میں جیسی وہاں پر جاتا ہوں بیک تو وہاں پر یہی کاؤنٹ ایچ ہوا ہوگا یہ دیکھ سکتے آپ 39.06.07 تو آج کی ویڈیو بس اتنی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اللہ حافظ